کہ حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ہے یا علی حق کے ساتھ ہے رضی اللہ عنہ یہاں تک کہ حیرت علی رضی اللہ عنہ حوزے کوسر پر مجھ سے ملاقات کرے اب یہ جھوٹی اور منگھڑک فیبریکیٹڈ روائے تھے لیکن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد ناظرین و سامعین اکرام دور حاضر میں ناصبیت کے فتن عروج پر ہیں اور یہ بنو امیہ کے تکڑوں پر پلنے والے بکے ہوئے مولوی جو اپنی ایمان کا سعودہ کر بیٹے ہیں یہ طرح طرح سے اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ذکر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں کبھی اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ذکر کرنے والے ذاکروں پر شیعہ رافضی کے فتوے لگا کر ذکر اہل بیت علیہ السلام روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی ان کے فضائل میں مناقب میں بیان شدہ حدیث کو یا ضعیف کہتے ہیں یا موضوع یا منگھڑت یا جھوٹی حدیث کہہ کر اہل بیت اتھار علیہ السلام کے ذکر کو روکنے کی یہ منظم سادش اور کوشش کر رہے ہیں لیکن ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناسبیوں کے توڑ کے لیے علیہ والوں کو پیدا فرمایا ہے تو ایک چند دن پہلے ویڈیو دیکھنے کو ملی مفتی زبیر ناسبی نے یہ کہا کہ مولا علی مشکل کشا شہر خدا علیہ السلام حق کے ساتھ اور حق مولا علی مشکل کشا شہر خدا علیہ السلام کے ساتھ اور مولا علی شہر خدا علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوضہ کسر پر ملاقات کریں گے اور اس نے یہ بیان کر کے کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے منگڑت ہے جھوٹی ہے سب سے پہلے تو اس نے حدیثی غلط پڑی یہ کہاں لکھی ہوئی حدیث کہ علی قرآن علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اور مولا علی مشکل کشا شہر خدا علیہ السلام حوضہ کسر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے یہ اس نے جو پڑا ایسی تو حدیث نہیں ہے لیکن یہ حدیث ہمیں ملتی ہے کہ علی مع القرآن والقرآن مع علی علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہے اس کے بعد میں بیان کیا جاتا ہے لَن يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَرِدَ عَلِي الْحَوضَ کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ دونوں حوضے کا اثر پر اکھٹے ملیں گے مجھ سے ملاقات کریں گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ حدیثیں سب سے پہلے تو اس نے حدیثی غلط کی لیکن اس کا اشارہ اس طرف تھا تو اب میں ارز کروں گا جو اس نے یہ کہا ہے کہ علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ ہے اور اس کا اشارہ اس طرف بھی تھا کہ علی قرآن کے ساتھ یہ حدیث جھوٹی ہے منگھڑت ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ حدیث منگھڑت ہے جھوٹی ہے یا صحیح ہے یہ ہے المستدرقو علی السححین امام حاکم نشاپوری رحمت اللہ علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے دو سو بیالیز جن نمبر ہے چار اور حدیث نمبر میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں چار ہزار چھ سو اٹھائیس حدیث نمبر ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مولا علی مشکل کشا شہرِ خدا علی السلام قرآن کے ساتھ ہیں قرآن مولا علی مشکل کشا شہرِ خدا علی السلام کے ساتھ رہے گا اور یہ دونوں آپس میں کبھی ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہوں گے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوضِ کوسر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جاملیں گے ملاقات کریں گے یہ حدیث بیان کر کے امام حاکم نشاپوری نے یہاں پر بیان کیا ہے حَذَا حَدِيثٌ صَحِحُ الْإِسْنَاتِ اس حدیث کی سند بلکل صحیح ہے یہ ضعیف بھی نہیں ہے جھوٹی بھی نہیں ہے منگڑت بھی نہیں بلکہ امام حاکم نے کیا کہا یہ صحیح ہے اور اس کے بعد میں کہا وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو جو ہے اپنی کتابوں میں نہیں لیا ہے تو یہ بات ہو گئی کہ علی قرآن کے ساتھ ہے قرآن علی کے ساتھ ہیں اور یہ دونوں آپس میں جدہ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوضِ کوسر پر ملاقات کریں گے حدیث بلکل صحیح ہے تو یہ ناسبیوں کی دشمنی ہیں مولا علی مشکل کشا شریفت علیہ السلام کی فضیلت میں بیان ہونے والی حدیث کو یا وہ موضوع منگڑت جھوٹی بولتے ہیں یا وہ ضعیف بنا دیتے ہیں اس کے بعد میں یہ کہ علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے یہ حدیث مبارکہ اس نے اس کو بھی کہا کہ یہ ضعیف ہے موضوع ہے منگڑت ہے تو اسی المستدرک علیہ السحرحین میں اسی کے نیچے حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے انا علی جن علیہ السلام یہ حدیث بھی دیکھیں مولا علی مشکل کشا شریفت علیہ السلام سے ہی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رحم اللہ علی کہ اللہ تبارک و تعالی مولا علی مشکل کشا شریفت علیہ السلام کو رحم فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمایا مولا علی کے لئے اس کے بعد فرماتے ہیں اللہم ادل الحق باعو حیث دارا کہ اللہ علی جدر ہو حق کو ادھر کر دے پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا شریف خود علیہ السلام کو دعا دی کہ اللہ تبارک وطالعہ مولا علی مشکل کشا شریف خود علیہ السلام پر رحم فرما اور یہ فرمایا کہ علی جدر ہو حق کو ادھر کر دے تو پتہ یہ چلا کہ علی جدر ہے حق ادھر ہے حق ادھر ہی ہے جہاں علی ہیں اور یہ حدیث بیان کر کے امام حاکم فرماتے ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے مسلم کی شرط پر اس کے بعد میں فرماتے ہیں لیکن امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نقل نہیں کیا ہے اپنی کتاب میں اس کو روایت نہیں کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے بلکہ حق ادھر ہی ہے جہاں علی ہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے علی قرآن کے ساتھ ہیں قرآن علی کے ساتھ ہیں یہ دونوں ایک ساتھ رہیں گے کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کریں گے ملیں گے یہ المستدرک والسحیحین میں بیان کیا گیا ہے کہ حدیث بالکل صحیح ہیں دونوں حدیثیں بالکل صحیح ہیں اب جو اس کو ضعیف کہتے ہیں یا موضوع یا منکھڑت کہتے ہیں تو یہ ناسبی ہیں یہ خارجی ہیں ان کے دل میں اہلِ بیتِ اتھار علیہ وسلم کا بغض ہے ان سے بچیں ان پر لعنت کریں ان کا رد کریں ان کا تاقب کریں اور اسے لوگوں کے بیانات سننے سے گریز کریں ایسے لوگوں سے دور رہیں ایسے لوگوں کا بیانات سننے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سزا دیکھا کیونکہ غلط لوگوں کی باتیں نہیں سننا چاہیے جب وہ غلط باتیں بیان کرتے ہیں تو غلط بیان کرنا غلط سننا دونوں بھی گناہ میں شامل ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ جو کہا سناؤس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین بجاہی نبی سگید المرسلین طوحہ و یاسیم